من الشیطان اللیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنخت دیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق اشلاط والسلام على رسول الشقلین محبوب رب المغربان والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا عبدالقاصر محمد و اہلِ بیدی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنة اللہ علا قعدائهم مجمعین من یامنا حازا إلى جوم الدین اما وقت فقط قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَدْنِ مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ عَنْتَ الصَّبِيُّ الْعَظِيمِ سَلَمَانَ بزرگانے عزیز اور برادرانِ ایمام عزداران و مالدارانِ سرکار سلطانِ کربلا سید الشہدہ علیہ السلام سلام الحمدللہ آپ اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور ثبوتِ معدد فرام کرتے ہوئے مجلسوں میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں بلد پایا علماء اور معزز خطبہ کے گرہ قدم بیانات اور افکار و نظریات سے مستفید ہو رہے ہیں میں بھی ایک عدرہ طالبِ علم کی حیثیت سے تہی دعوانِ علم ہونے کی کیفیت میں آپ کی بابرکت خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور یوں بھی ارزانی پور کی اس مقدس انجمن نے جو یہ پروگرام برپا کرتی ہے مجھ سے سولہ اپریل کا وعدہ لیا تھا جو گزر چکی ہے اب سدرہ اپریل شروع ہو چکی ہے اٹھائیس رجب کی مجلس تو قمر سلطان پر چکے مجھے تو انتیس رجب کی پڑھنا ہے اس لیے کہ اٹھائیس تو ختم ہو گئی نا اٹھائیس تاریخ اب نہیں ہے ایک بچ چکا ہے اور پانچ ملٹ اور زیادہ ہو چکے ہیں میں آرکی پاکیزہ سماتوں کی بارگاہ میں کچھ افکار کچھ نظریات کچھ لکات کچھ پوائنٹ اور کچھ فضائل اور مناقب اہلِ بیت علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ بھی قرآن کی آیات کی بنیاد پر تاکہ مضبوط ثبوت مستقم دلیل اور بہترین صدد کے ساتھ آپ اپنے موتر ذہنوں میں انہیں صبح قیامت تک محفوظ رکھ سکیں اس وقت جو میں نے آیت علاوت کی ہے یہ قرآن مجید کے تیسرے سورے آنے سورہ مبارکہ ہے آلِ عمران کی پیتیسویں آیت اس سورے کا نام صحابیوں نے نہیں رکھا اس سورے کا نام سورہ آلِ عمران علماء نے نہیں رکھا اس سورے کا سورہ آلِ عمران نام تبہ تابعین نے تابعین نے یا روایت نے یا محدثین نے یا علماء فقہہ نے نہیں رکھا ہے حد یہ ہے کہ رسول نے بھی اس کا نام آلِ عمران نہیں رکھا اللہ ہی نے رکھا ہے آلِ عمران کا مطلب کیا ہوتا ہے آلِ عمران کا سورہ آل خاندان یعنی عمران کے خاندان کا سورہ آلِ عمران اور جو ہی جائے گا آپ لگا کریں محسوس کریں اور غور کریں آنکھوں کی طرح کانوں کو بند نہ کیجئے گا آنکھیں چائے بند ہو جائیں اگر کسرد شب گزرنے کی بنیاد پر اور تھکن کے احساس میں اگر آنکھیں بوجل ہو جائیں تو سواد کی ونڈو کھولے رکھئے گا اور کریں آپ دیکھیں قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں ہر سورے کا ایک نام ہے سورہِ حمد سورہِ بقر سورہِ نساء سورہِ مائدہ سورہِ انعام سورہِ عراف سورہِ انفان سورہِ طوبہ سورہِ یونوس سورہِ حول سورہِ یوسف سورہ دن کیا آپ دیکھتے چلے جائے سورہِ راد سورہِ ابراہیم سورہِ عجل سورہِ انہید یہ سارے سورے ہیں مگر ہر ایک کا نام سنگل سنگل ہے حمد کا سورہ درمیان میں گیپ نہیں ہے یا کوئی اور اضافہ نہیں ہے دیکھے گا اللہ نے کا سورة الحمد یعنی حمد کا سورہ فاتحہ کا سورہ سورة البقر یعنی بقرہ کا سورہ سورہِ نساء یعنی نساء کا سورہ جس میں عورتوں کا ذکر ہے یہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں جس کو اللہ میں سورہِ عمران نہیں کہا سورہِ حالِ عمران کہا عمران کا سورہ نہیں عمران کے گھرانے کا سورہ عمران کے خاندان کا سورہ عمران کے قبیلے کا سورہ عمران کی نسل کا سورہ عمران کی ضروریت کا سورہ عمران کی اولاد کا سورہ عمران کے اخلاف کا سورہ یہ سورہ خاندان پر اے تفسرہ کر رہا ہے خاندان بتا رہا ہے قبیلہ بتا رہا ہے فیملی بتا رہا ہے آل کا مطلب عربی دشنل میں فیملی ہے خاندان ہے نسل ہے ذریعت ہے اطرق ہے قبیلہ ہے خانوادہ ہے نسل ہے یہ ہے آل کے معنی آپ ذرا سا اب یہ ذہنوں کو محمود کریں یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ عمران کا سورہ آل کو درمیان میں جو رکھا عمران کی آلات کا سورہ عمران کا سورہ نے حسین آدم کے دور سے اور رسالت مات کے زمانے تک تین ہوئی عمران گزرے ہیں اور آسمانی مذہب کی تینی ہیں یہودی مذہب عیسائی مذہب اسلام مذہب ایک عمران یہودیوں میں ہوا ایک عمران عیسائیوں میں ہوا ایک عمران مسلمانوں میں ہوا یہودیوں کے عمران کا نام موسیٰ کا باہ یہودیوں کا عمران بریب کا باہ عیسائی کا نام عیسائیوں کا عمران اور ابو تالیم مسلمانوں کا عمران حضرت ابو تالیم کا اصل نام پروپر نام حقیقی نام عمران ہے ابو تالیم تو کنیت ہے جو کہ بڑے بیٹے کا نام تاہیم ہے آپ جانتے ہیں سرکار ابو تالیم کا نام عمران ہے اللہ نے عمران کا سورہ نہیں تھا آل عمران کا سورہ تھا اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ اقلال کا سورہ ہے تو وظیفہ خور مللہ یہی کہتا ہے کہ موسیٰ کے بات کا سورہ ہے تو جو چاہتا ہے نمار کریے گا حکر کیجئے گا سلوات پر محمد وعال محمد میں تحقیقی بات کرنا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ میں بڑی مضبوط بات کرنا جاتا ہوں اللہ نے آل عمران کیوں کہا خاندان کو درمیان میں کیوں رکھا اولاد کو درمیان میں کیوں رکھا قبیلے کو درمیان میں کیوں رکھا یہ کیوں نہیں کہا عمران کا سورہ تو چونکہ تین عمران ہیں تو جو چاہتا ہوں ایک یہودیوں نے عمران ایک عیسائیوں نے عمران اور ایک اسلام نے عمران تو اگر اسلام یہودی سے بہتر ہے اور عیسائیوں سے بہتر ہے تو یہودیوں کا عمران تو معصوم ہے انسانیوں کا عمران معصوم ہے اب بتاؤ مسلمانوں اسلام کا عمران کیا ہے اسے کیا ہونا چاہیے فرشِ عزا پر تشریف فرما ہے نا رزقِ معرفت چاہیے نا حسین شہنشاہ کے دربار سے سب کو رزق ملتا ہے بھر کمال ہے یہودیوں کا عمران کون ہے حضرتِ موسیٰ کے بعد معصوم سارے مسلمانوں نے لکھا جناتِ مریم کے باق عمران عیسائیہ کے عمران وہ بھی معصوم نبی ہے اور اسلام جو سب سے اونچا مذہب ہے اس کو اللہ میں جو عمران دیا اس کو بے نیرت مسلمان کافر کہہ رہا ہے ہم در یہ حصولِ قرآنی کی بنیاد پر احتیاطِ پرورددار کی بنیاد پر انتظامِ الٰہی کی بنیاد پر نظمِ نظمِ خالق کی بنیاد پر بیانِ الٰہی کی بنیاد پر آیاتِ قرآن کی بنیاد پر اسلامی عمران کو کیا ہونا چاہیے توجہ جارہا اسلامی عمران کو سب سے بہتر ہونا چاہیے توجہ جارہا حضرتِ عیسیٰ پر دونوں عمران آگے رنگ گئے غور کریئے گا حضرتِ عیسیٰ موسیٰ کے آخری وسیعہ ہے اور عمران کے نوازے ہیں یہودوں والے عمران کے آخری وسیعہ ہے عیسیٰ والے عمران کے نوازے ہیں لیکن اسلام کے عمران کو اللہ نے یہ درجہ دیا کہ اس کے بار میں بیٹے کے پیچھے عیسیٰ کو نماز پروائے گا تاکہ پتا چلی گا یہودوں کے عمران سے بھی بہتر ہے دیکھیں موسیقی موسیقی اور سمات کرے اللہ نے تین عمرانوں کا انتظام کیا تینوں مذاہب کی پشتبانی کے لیے تحفظ کے لیے نگرانی کے لیے یہودی مذہب موسیوی مذہب آسمانی ایک عمران وہاں عیسائی مذہب عیسیوی آسمانی ایک عمران وہاں اسلام آسمانی مذہب تو ایک عمران کو وہاں بھی رکھا توجہ چہرہ اب اللہ نے یہاں پر آلِ عمران کا سورہ اتارا پروندگار عمران کا سورہ اتار دیتا کہ نہیں میں اللہ ہوں آلِ میں غیر ہوں بڑی پریشامی ہو جاتی تلم بکتے زبانِ بفتی آپ تو لفظ بہت اچھے سنتے ہیں کیا ہوا بہت امدہ سنتے ہیں لفظوں کی تقرار تو آگو قلم بکتا ہے زبان بکتی ہے حیلِ بیت کے خلاف درہم و دینار کی جب بہچان ہوتی ہے اور ریل پیل ہوتی ہے تو عقیدے بھی نک جاتے ہیں ایمان بھی نک جاتا ہے دین بھی نک جاتا ہے نظرگیہ بھی نک جاتا ہے سب کچھ نک جاتا ہے اللہ جانتا تھا اللہ نے سورہِ عمران نہیں کہا سورہِ آلِ عمران کہا عمران کی اولاد کا سورہ کیوں کہا آپ جانا سمجھئے آل کا مطلب کیا ہے اولاد آل کا مطلب کیا ہے خاندان خاندان بنتا ہے بیٹے ہو بیٹی ہو بہو ہو پوٹے ہو تب بنے گا خاندان بہت توجہ چاہنا خاندان کیسے بنتا ہے بیٹے ہو بہو ہو اور پوٹے ہو کم سے کم تین منزلیں ہوں بیٹے بہو پوٹے جب بنتا ہے خاندان اللہ نے آلِ عمران کیوں رکھا تاکہ مسلمان ورغلائے نہ مسلمان کو حضرتِ ابو طالب گھٹا لے کا پروگرام نہ بتایا اپنی نسل کا اعلان نہ کرے اپنے شجرے کا اشتہار نہ دے اپنے حضبِ نسل کی لحاظت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے اپنی مدکاری کو آیا نہ کرے اپنی سرکشی کو لوگوں کے ذہنوں پڑھا لاتے اپنی سرطابی کو لوگوں کے زمیر میں نہ اتارے اللہ جانتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ عمران سے براد موسیٰ کا باب ہر عمران سے براد عیسیٰ کا نانا ہے ابو طالب کو کوئی نہ کہے گا اللہ نے کہا میں عمران کی بات ہی نہیں لگتا عمران کی بات کر رہا ہوں عمران کا خاندان سورہ ہے پورا قرآن میں عمران کا خاندانی سورہ خاندان بنتا ہے بیٹوں سے بہو سے پوتے سے جاؤ ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں حضرت موسیٰ کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں جب بیٹا نہیں تو بہو نہیں جب بہو نہیں تو پوتا نہیں حضرت موسیٰ کی ذات موسیٰ پر ٹھہر گئی آگے نہیں بہی وہاں خاندان کا کنسٹ ہے ہی نہیں وہاں فیملی کا تصور ہے ہی نہیں تو یہاں وہ عمران تو دوڑا دنے جناب موسیٰ کے بعد عمران کی اولاد کا سورہ نہیں آئے چونکہ ان کے اولاد ہے ہی نہیں تو جو جارہ موسیٰ کے اوپر روپے گا لیا کر آگے چلی نہیں نہ کوئی پوتا ہے نہ بہو ہے تو جو جارہ اب رہے حضرت مریم کے بعد ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے خالی مریم ہے اور مریم کے صرف عیسیٰ ہے اور عیسیٰ میں شادی نہیں کی خالی مریم کے بعد خالی مریم ہے خالی مریم ہے خالی مریم ہے سورہ مران وسلم کھنی ہے لیتے جائیے نا معلومات لیتے جائیے فرش عزا سے علم میں اضافہ ہو نالج میں اضافہ ہو اب کیا ہوا کنسپ کیا بنا حضرت مریم کے بابا عمران کی فیملی کا تصور قائم ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ مریم اور عیسیٰ عیسیٰ اٹھا لیے گئے آسمان پر شادی ہوئی نہیں تو وہاں بھی پوتے کا تصور نہیں تو وہ عمران بتاؤ جس کے پیٹے بھی ہو بہو بھی ہو پوٹے بھی ہو کم سا عمران ہے سلامت بہے محسوس کر رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں تدبر سے کام لیا تفکر سے کام لیا تھنکنگ کیا آپ نے حقیقت کو دیکھا مدد نظر رکھا احساس کو جگہایا مجدان کو جوان کیا اپنے زمین کو جھجوہا اپنے دماغ پر زور دیا اپنی سماعتوں کو اپنے آمادہ کیا اپنے ارادوں کو اپنے پوتا کیا میں کہا گیا کون عمران ہے وہ جس کے بیٹے بھی ہو بہو بھی ہو اور پوتے بھی ہو میں کہنا چاہتا ہوں خاندان کا ترجمہ ہے بیٹے بہو اور پوتے توجہ چاہتا ہوں جہاں یہ سورہ آل عمران ہے اسی آل عمران کے سورے میں ساتھ بھی آیت میں اللہ نے خاندان کا تذکرہ کر آیا فَقُلْ تَعْلُو نَدْو عَدْنَانَا وَعَدْنَاكَو وَنِسَانَا وَنِسَاكَو وَنْفَزَنَا وَنْفَزَنَا وَنْفَزَنَاكَو اے محمد نصرائے نجران سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لائے تم اپنے بیٹوں کو لائے ہم اپنے بیٹوں کو لائے تم اپنے بیٹوں کو لائے ہم اپنے نلاشوں کو لائے پوتوں کو بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں بولا مسلمان قرآن سر پہ رکھے بتا اللہ نے محمد سے کہل آیا تھا میں اپنے بیٹوں کو لاؤں میں اپنی بیٹی کو لاؤں میں اپنے پوتوں بولا یا بیٹوں کو یا اپنے نفسوں کو یہ بتاؤں دیکھ کے قرآن سر پہ رکھے کہ جب مبائلے میں محمد آیا تو کس کو لے کے آیا علی ساتھ ساتھ ہے فاطمہ ساتھ ساتھ ہے حسن حسین کچھ کہنا چاہ رہا ہے اللہ جانے کہاں پہنچیں گے اور کریے گا کئی دور جانے کی ضرورت رہی ہے آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں مجلس کے بعد کہ آپ نے ہمارا اتنا قیمتی وقت کیوں خراب کیا دلین دے نہیں سکے سبوت دے نہیں سکے بھائی ساتھ میرا آرگومنٹ ہے یہ جو قرآن میں آئے عمران کا لفظ ہے اور سورہ ہے یہ ابو تعلیم کا خامدانی سورہ ہے تو جو چہرہ حضرت ابو تعلیم کے خامدان کا سورہ ہے خامدان بنتا ہے بیٹے بہو پوتے تو نبائے لے کے میدان میں کہا تو محمد سے تھا کہ تو اپنے بیٹے لا تو اپنے بیٹے لا تو اپنے بیٹے لا تو اپنا نمس لا اب بتاؤنا کسی لے کے گئے ہیں نام بتاؤنا شرماتے کیوں ہو یہ خیمت ہو رہی ہے مبائلہ ہے یہ خمدخت ہو رہی ہے مبائلہ ہے یہ شبہ اجرت ہو رہی ہے جہان پہ ہو گئے تھے یہ شبہ اجرت رہی ہے ارے آنکھیں فتی ہو رہی ہے دید رہے ہو مبائلے میں کون جا رہا ہے یہ بتاؤ تمہاری امہ گئی تھی کون گئی تھی تمہارے میں کون گئی تھی کون گئی تھی مصادی جگہ خاتون کی جگہ کون گئی تھی نفس کی جگہ تمہارا بات گیا تھا بتاؤنا کون گیا تھا میں نے ابھی دعویٰ کیا رہے نا آل امران حضرت ابو طالب کا خاندانی سورہ اور خاندان بنتا ہے بیتے بہو پوتے تو اب خاندان کو دیکھ کے بتاؤ اسی سورے میں وہ آیت رکھی جہاں کہا بیتوں بولا بیتیوں بولا نفسوں بولا محمد لے کے کس کو گئے نام لونا کالی کو فاتحہ کو حسن کو حسین کو نام نہ بتاؤ رشتے بتاؤ satisfied فاتحہ کالی کو حسن کو حسجن حسن کو حسن کو حسن کو حسن کو حسن کو ہائی نا کس کو لے گئے گئے کبھی ہمیں قرآن کے حقائق کو صداقتوں کو قرآن کی ریالتی کو اور قرآن کے مرز کو روح کو اور نس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے محمد سے کیا کہا یہ بتائی پورا اسلام کس کی زبان کی حرکت کا نام ہے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے ملے ہے کوئی اللہ سے پروردگار کے ساتھ چار بجے کی چاہ پی ہے کسی نے کسی کی میٹنگ ہوئی ہے کعبے میں گئے تھے حاجی صاحب حج کرنے کے لئے اللہ کے گھر مہمان بن کے گئے تھے ملا اللہ مو لٹکائے میں چلے آ رہے اللہ کے گھر گئے تھے اللہ ملا گئی اللہ نے کہا میں ملنے ملا گئے کی چیز تھوڑا ہی ہوں تو برانی عقاد کیا ہے میں تو اپنے گھر اگر شبے میراج میں محمد کو بھی ملاتا ہوں تو خود نہیں ملتا کسی اور کو ملاتا ہوں دیکھیں رہے کچھ شہروں سے ایسا لگنا جیسے اچھا نہیں لگنا بیان سلوات پر محمد و عالمان ہمارے یا بیانوں میں مجلسوں میں تقریروں میں خطابتوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا یہ ذہن سے نکال دینا کس نے اچھی پڑی کس نے نہیں بات یہ کہ آپ یہ کتنی اچھی سنی مسئلہ مسئلہ ذاکر کا نہیں ہے سننے والوں کا توجہ چانا عجیب و غریب بات بے جس کی زبان کی باقیزہ متاہر ہر کت پر پورا اسلام دیپینٹ کرتا ہے پورا اسلام دیگا ہوا بتائیے آدم نے دیکھا ہے اللہ کو نو نے دیکھا ہے اللہ کو ابراہیم نے کسی نے دیکھا اچھا کسی نے نہیں آپ نے دیکھا ہے وہ گھنے دیکھا پھر مان کیوں رہے ہو کسی لیے مان رہے ہو بھر پوچھ رہا چاہ رہا ہوں کیوں مان رہے ہو اللہ کو وہ کہا مان گے کیسے نہیں محمد نے کہا ہے اس لیے مان گے دیکھنے کی ضد نہیں ہے محمد نے کہہ دیا اللہ ہے تو مان گے محمد نے کہا آدم ہیں تو مان گے محمد نے کہا مو ہائیں تو مان گے محمد نے کہا ابراہیم ہائیں تو مان گے یعنی ایک لاکھت ہی سزار pandemic انبیاء کو محمد کے کہنے پر مان لیں گے وہی محمد کہہ رہا ہے میرا بھاروہ ہے تو اب زد کروے کہاں ہے دکھاؤ 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 اب زد کروے دکھائیے بھاروہ کا ارے بھائی جیسے سب غیبت میں ہیں محصول ویسے بھاروہ بھی غیبت میں ہیں اب ٹھیک جس کی زبان کی حرکت پر پورے اسلام کو گردش ہے دین پروان چہرہ حساب کتاب ہے جنت ہے ہورے ہیں علمان ہیں فلک ہیں ملک ہیں سب کچھ ہیں کس نے کہا پیغمبر نے کہا ان چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے میں نے بھی نہیں دیکھی آپ نے بھی نہیں دیکھی خالد پیغمبر نے کہہ دیا ہائے تو ہم نے سب نے مانا جس کی زبان پر اتہ بڑا اعتبار بٹھایا تھا پوری گائنات کے سامنے اسی سے شبہ مباہنا میں کہہ رہا ہے کہ نصارہ نجران سے چیلنج کر دو کہ آپ قرآن کی دلیلیں نہیں چلے گی جھوٹو گے جھوٹو گے گھر تک پہنچایا جائے گا تم اپنے بیٹوں گولانا اور میں محمد اپنے بیٹوں گولاؤں گا مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے کس محمد سے کہہ لارا اللہ کہ میں اپنے بیٹوں گولاؤں گا اس محمد سے جس کے ایک بھی بیٹا نہیں تین بیٹے تھے تینوں مر گئے ختم ہو گئے انتقال کر گئے قاسد طیب طاہیب کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اور مباہلے کی رات رہے یہ اعلان کروایا کہ نصارہ نجران سے کہہ دے کل میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا تہجو چاہ رہا ہوں کل میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا تم اپنے بیٹے لانا ملحان فرمائیے گا ارے نجامت کس طرح میں آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں ایک روایت آئی کہ نہیں صاحب مباہلے کے دن نبی کا ایک بیٹا زمدہ تھا جس کا نام ابراہیم ہے جو ماریا کوٹیا کے بطن سے ہے اس کی وفات گیارہ ہجری میں ہوئی ہے تہجو چاہ رہا ہوں اور مباہلہ دس ہجری چوبیر سر ہجہ تو اللہ نے کیا کہا محمد سے اپنے بیٹے تم لے کے آنا اور نصر ایل اجران اپنے بیٹے ہی لائے تو کیا اللہ کے حکم پر پرغمبر عمل نہیں کریں گے جب اللہ نے کہا اپنے بیٹے لانا تو حسن حسن کو کیوں لے گئے ابراہیم کو کیوں لے گئے میں پوچھ رہا چاہ رہا ہوں وہاں کریے گا اپنے جگہ پر بہنے رہ گئے تو بلش پلنے کا فائدہ کیا ہو جب محمد کا بیٹا زندہ ہے لائف ہے حیات ہے موجود ہے ابراہیم اور آیت کہہ رہی بیٹوں کو لاؤ سمجھ رہے ہیں آپ اردوی میں بولا ہوں نا کوئی اور زبان تو رہی ہے نا اللہ اپنے حبیب سے کہنا ہے کل کہہ دو میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا تو اپنا بیٹا تو زندہ ہے چشمہ لگا لگا کے دیکھو مبائلے کو محمد بیٹوں کی جگہ کن کو لائے ہیں حسن و حسان کو لائے ہیں ابراہیم کو کیوں نہیں لائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آل عمران کی دھمک دیکھنا اگلے بیٹے کو نہیں لے گئے حسن و حسان کو لے گئے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا محمد اب وہ تعلیم کے بیٹوں کو چھوڑا رہا ہے اگلے بیٹوں کو لیٹھے جا اللہ کا خوش ہونا اور مبائلہ جیت لینا بتاتا ہے کہ اللہ کو جتنا ایسنا اب وہ تعلیم کی اعلان پہ ہے محمد کی اعلان پہ بھی نہیں ہے یہ ہے کیا کہنا اگلے بھی فقولتالو ندو ہم ملائیں ندو کا مطلب ہے ندہ دینا دعوت دینا دعا زہر سے پکارنا تو جب پکارا ہوگا محمد نے کہا ہوگا یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ تو آئے مبائلہ کی روشنی میں یا علی کہنا سیرت محمد ہے نہیں سمجھ رہا یا علی کہا اچھا کرنا کیا ہے کیوں جائیں گے کمال یہ ہے کہ ہماری نالک جو ہے نا وہ تھوڑی سی ناقص ہے ہم سامنے کی بات تو بہت جلدی سمجھتے ہیں مگر پسے پردہ حقیقت کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آئے تطہیر کم نازل ہو ڈیٹ معلوم ہے نزول کی آپ تو ماشاءاللہ اہلِ بیٹھ کے چانے والے ہیں کیا کہنا کتنا امدہ سنتے ہیں کتنا اچھا سمات کا مظاہرہ فرماتے ہیں آپ ایک حرف نہیں رہی گے تو میں آبی یہ پوچھا جا رہا ہوں بھئی یہ آئے تطہیر کس دن نازل ہو غدیر کی آئت پتا ہے اٹھائیس اٹھارہ ذل معلوم ہے میں جانتے ہیں نا اور صاحب دعوت ذلہ شیرہ کی آئیت معلوم ہے ستہیس رجب میراج کی آئیت معلوم ہے ستہیس رجب ساری آئیتیں معلوم ہیں یہ خیبر میں نازل ہوئی یہ خندق میں نازل ہوئی یہ فراج جنگ میں نازل ہوئی تو جو سب سے پیاری اور دل کے قریب میری قوم کے آئیت ہے تطہیر جسے آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں گھروں میں برکت کے لئے پنجتل کے نام سے برکت آ جائے اسی آئیت کا نہیں پتا کہ کب نازل ہوئی تو اب پتا ہوں مبائلے کی رات میں نازل ہوئی مبائلے کی رات میں کیوں نازل ہوئی سنیے گا پیغمبر اسلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے لالا بیٹے بیٹی تو ہے نا فاطمہ نفس تو ہے نا علی مگر بیٹے تو ہیں نا اور لالا ہے بیٹے یہ پیغمبر کے لئے مشکل ایک رات بیچ میں ہے بیٹے کیسے ہوں گے جب مشکل تاری ہوئی تو پیغمبر فاطمہ کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹی میں اپنے بدن میں زور نسوس کر رہا ہوں زور کیا تھا یہی تھا دیکھے تو ہے نہیں کر لے کے کس کے جا ہونا فاطمہ زہرہ نے کہا بھابا گھمبرائیے نہیں جب آپ نے فاطمہ کو مشکل کشا مان لیا نہیں سبھے رہا کائنات کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں محمد کی مشکل کشا کو خود بڑی بات کہنے جا رہا ہوں سمجھے نا بہت اہم بات ہے اصل میں ہوتا کہا ہے وقت کم اور پائنٹ اور افکار اور نکات وہ جو آتے ہیں ذہن میں حجوم ہو جاتا ہے ان کے انتقاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے زبان بھی پھیسننے لگتی ہے کیا چیز آپ کی خدمت پر پیش کیا جائے اب ایک حجوم ہے افکار کا وقت نازم ہے کم ہے توجہ کیجئے گا کیا کہا میرین انکر فاطمہ کے دروازے پر بیٹی میں اپنے بدن میں زوف نورِ اول اور زوف اچھا اگر زوفِ کنزوریے دکنے سے تو کسی حکیم کے لگ آئی ہے داکتر کے لگا یہ بیٹی کے لگوں آئے کہلت کو بتانے آیا کہ جب رسالت کنزور ہوتی ہے تو اسی دروازے پر آتی ہے کبھی اگر امت کنزور ہو جائے سویے ذاک کمال کی بات ہے میں بڑی اہم بات کہلے جا رہا ہوں کیا ہے پیغمبر نے کہا انی لا اجدو فی بدنی زوفن بڑیٹی میں اپنے بدن میں زوفن سوش کر رہا ہوں بڑا پڑھا لکھا بجمع بیٹھا ہے بہت طولہ نہیں گفتگو نہیں ہوگی مگر میں چاہوں گا کہ بالائی بالائی دودھ پر سے آپ کے حوالے کر دو پانی ملاوہ دودھ نہ پلاؤ پیور بالائی سنیے پہلے تو آپ پیغمبر کا کنسیفٹ کیا رکھتے ہیں اپنے دماغ میں نور اول جس کے پشی پسینے کے گرے ہوئے قطرے انبیاء بنے جبین مقدس سے جو عرق متاہر ٹپ کا ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا توجہ چاہ رہا ہے نا ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا سارے انبیاء محمد کا پسینہ ہیں کچھ کرنا چاہ رہا انہیں پسینوں کے قطروں میں ایک آدم بھی ہے اس آدم کی ایک خرب و برس کے پرانے نمازی میں دوہیم کی تو اللہ نے شیطان بنا کے نکال دیا تو جب محمد کے پسینے کی دوہیم اللہ برداشت نہیں کر سکتا تو جن کی رکھوں میں محمد کا خون ہو جو محمد کا گوشت ہو محمد کا چاہرہا ہے محمد کا هذا محمد کی رکھ Ki to جوان اٹھ کے ہاں کی جوان خالی رہا ہے سنویہ بلازہ کی جائے گا وہ محمد جس کے مبارک طیب و طائر جبین اقدس کے طب کے ہوئے پسینے کے قتلوں سے نبی بنے اس کو زوف کا کیا مطلب لیکن اس کیا مطلب میں پوچھنا جانا پیغمبر کہہ رہے ڈیٹی مجھے زوف مجھے زوف مجھے زوف اچھا ہمیں بھی کبھی کبھی طبیت خراب ہوتی ہے ابھی سلیم بلرام پوری ان کی طبیت خراب ہوئی پیٹ میں درد ہوا وہ دوا کا انہوں نے مطلب بھی کہا دوا رکھی ہے کیا ایسی ڈیٹی کا کیپسول بھی کہا یہ بھی کیا تو ہر ایک کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے نا دوا کرتا ہے نا لیکن ہمارے ہوتا یہ ہے اس ڈاکٹر سے فائدہ نہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے سے فائدہ نہیں اسے ڈاکٹر کے پاس بھر کوئی ضروری کھوڑا یہ تقلید کھوڑا یہ کی کی جائے اسے میں رہا ہے آپ مر جائے وقت ایک ہی ماننا پڑے گا مگر ڈاکٹر تو کئی مان سکتے ہیں اس سے دوا اس سے دوا اس سے فائدہ نہیں تو اس کے پاس چلیئے اس سے فائدہ نہیں تو اس کے پاس چلیئے ہوتا ہے کہ نہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ایک سرے ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ہی لیم میں جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کئی خون دیتے ہیں کئی اورین دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے نا آپ کو اختیار ہے کہ آپ کتنی ڈاکٹر بدلیں تو جو چاہنا ہو لیکن پیغنبر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے آئے فاطمہ کے پاس اور آنے کے بعد کا بیٹی میں بیمار بہو حدیثیں کی ساتھ فاطمہ کہتی ہے حضرت اللہ یا بتا منظر بابا جان میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اب یہ بتاو پناہیں خدا کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے کوئی گنجائشیں بدلنے گی دیکھیں اے واللہ خدا کے لیے اس طرح خاموش نہ ہوا کریں داکٹر کے بعد داکٹر تو بدلنے گے لیکن اللہ کے بعد بھی کسی کو بدلنے گا فاطمہ نے تو دا لاشٹ اینڈ کر دیا اینڈ کر دیا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اللہ کی پناہ کے بعد کوئی تصفور ہے نہیں ہے مگر محمد نے فوراں کا ایتینی بن کسی ہے یمانی دیکھیں ذرا چادر کو لے رہا یہ اللہ کی پناہ کے بعد چادر کیوں مانگ رہے ایسے نہیں پڑھوں گا بھائی ایسے نہیں مزا آئے گا آگے پڑھو میرے ساتھ اللہ کی پناہ کے بعد کچھ ہے تصفور کوئی اور آئے گا اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے مضبوط کوئی چیز ہے ڈاکٹر کے بعد تو ڈاکٹر بدلو وہ رسالت مطلبہ پر فائل پاگمبر اپنی بیٹی سے اپنے مرض کا شکوہ کرتا ہے زوج کی شگایت کرتا ہے تو بیٹی بیتیار کہتی ہے اللہ کی پناہ نے دیا تو نبی کو خاموش متوہین بات آنا چاہیے تھا یہ جو کہا چادر لاؤ یہ بناہ خدا کے بعد چادر کا بتالے باتا سنوڑے بڑھے رہ جائے گے اپنی جناہ پر اصل میں چلو نبیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں حضرت آدم جب ستائیس سو برس کے ہوئے اور کمزور ہوئے تو انہوں نے کہا اوہی جو کبیلہ پروردگار میں تس سے بنا چاہتا ہو جب جناب انہوں نے پتھر کھا گا اگر تبلیغ کے پچیس سو سال پورے کیے صفینا بنایا بیٹا بھاگی ہوا بیلی بھاگی ہوئی تو انہوں نے بھی کہا بودگار میں تس سے بنا چاہتا ہوں حضرت بریب کی مہا نے کہا میں تجھے اللہ کی پنا میں دیتی ہوں ہریک نبی کا تجموں گے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تیری پنا حضرت عیساء نے کہا اللہ تیری پنا حضرت بیاردر کو اللہ تیری پنا حضرت nirahil نے کہا اللہ تیری پنا حضرت آسیہ نے کہا اللہ تیری پنا کائنات کا ہر رحبر ہر آدھر ہر دیشوہ ہر رہنوہ ہر لڑیدھر ہر رسول، ہر اولیلاز، ہر بیمی، ہر ناسومہ، ہر مکندسہ، ہر محضبہ، ہر رازیہ، ہر زکیہ، ہر برزیہ اللہ سے کہتی رہی، فروردگاہ، تیری پناہ، تیری پناہ، تیری پناہ مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا پناہ ہے کیسی؟ اللہ کی پناہ ہے کیا؟ تو سارے نبیتوں چلے دیں مگر کسی نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیسی ہے؟ میرے آخر نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں نبی پر واجب تھا کہ اللہ کی پناہ کا ترجمہ کرے ہائی 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 تشنا رہ جاتا سمید رہا محسوس کریں؟ محسوس کریں؟ عجیب و غریب منزل ہے عجیب فطر ہے بہتا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے حضرت موسیٰ جب دربار فیرون میں آئے ہیں تبلیغ کے لیے بہدرانا انداز سے تو کہا انی استو بیربی وربکم انترجمون میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرے اوپر سنگریزی کرو پتھر برساؤ جائیے قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے کھولیے پڑھئے ہر نبی یہی کہتا رہا ہے اللہ اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے ہمیں نہیں پتا یہ کمرہ ہے روم ہے حجرہ ہے یہ قلعہ ہے مسجد ہے کعبہ ہے بہتر مقدس ہے آسمان ہے زمین ہے کیا چیز ہے؟ ہولز پناہ اللہ کی پناہ ہے کیا؟ اصل میں محمد اگر چلے جائیں گے تو کوئی اور رسول تو آئے گا نہیں رسول پہ واجب تھا کہ پناہ کی تشریف کریں جیسے ہی کہا گیٹی میں زور پر اسوز کا باہ فاطمہ نے کہا بابا اللہ کی پناہ میں دے دی محمد نے فورا کہا اپنی چادر لے آ اللہ کی پناہ کا ترجمہ چادر زہرہ ہے چادر زہرہ یہ ہے کچھ اور نہیں ہے اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ کا ترجمہ ہے محمد کی کوثر سے اور وہی سے دھلی ہوئی زبان میں چادر زہرہ اور اگر تیار میں گو تو سنو کبھی کبھی غور کیا اتنی بڑی بڑی مجلے سے سنی آپ نے پوری کربلہ سن لیتے ہیں پورا فلسفہ سن لیتے ہیں اٹھائی سراجب کا فلسفہ سنا انہیں قبر سلطان صاحب کو وید ہے مگر پتا ہے کہ زینب کو ثانی زہرہ کیوں کہتے ہیں؟ کس لیے کہتے ہیں؟ ثانی زہرہ کیوں کہا؟ میری سمر میں ایک روخ آیا کہ جب رسالت کمزور ہو تو فاطمہ چادر دیتی ہے اور جب اسلام کمزور ہو تو فاطمہ چادر دیتی ہے ہی؟ اب چونس میں باید ہے اللہ کے فاطمہ چادر دیتی ہے؟ سانس میں بھائیے کہ کیا کہ لفظہ پ Verfر بولے 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 کھل جائیں گے کام دو مجھے مجھے باغو مجھے 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 ایک خارت موسیقی بی بی سلامت رکھے یادی سباہ سا یادی خوبصورت کیا ہوا چادر اب چادر کے منزل بیٹی چادر لا وغتی اور مجھے اڑھا دے مجھے اڑھا اڑھا دی چادر حسن آئے حسین آئے آپ نے تو سنا ہے نا حدیث کیسا پہنا میرا اس وقت ارادہ نہیں ہے پردے کا مگر میں آپ کی خدمہ امام حسن آئے اور آنے کے بعد کا فَمَا كَانَتِ اللَّهُ سَاتًا اِذَا بِوَلِدِ الْحُسَيْنِ حسن فاطمہ زہرہ فرماتی ہے تھوڑی دیر میں میرا بیٹا آیا السلام آنے کے یا امہ والدہ گرامی آپ پر میرا سلام آپ کے بیٹے کا سلام ہو پاکیزہ ماں پر آوازائی والے کا سلام یا قبرت آئے دی میری آنکھوں کی ٹھندر میرا بھی سلام امہ اِنِّ اَشُمُوا اِنْدَكَ رَائِ حَتَمْ تَعِيَ بَتَرْ بی بی امہ موظمہ میں اپنے نانا کی خوشموں میں سوش کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثِ قصہ محتبر نہیں ہے مشترض نہیں ہے مضبوط نہیں ہے رلایت اس کی کمزور ہے کہاں کہاں تک لوگوں کی جسارتیں بڑھ گئیں توجہ چاہرہو حدیثِ قصہ پر اعتراض کہ یہ کمزور ہے اس کی سند کمزور ہے اور آپ کا شجرہ کیا ہے آپ کا سلسلہ ہے نصب کیا ہے حدیثِ قصہ کو کمزور نظر آ رہی ہے سنیے کمزور کیوں ہے ہم میں بتاتا ہوں کہ کتنی مضبوط ہے کتنی اہم سند ہے قرآن سے لانا چاہتا ہوں اُگَذَاب نبی بیمار ہوئے رسول بیمار ہوئے زوف ہوا تو بھالا دوا لیتے نسخہ پیتے جو شاندہ اُناب صوف ملہیٹی سیاہ میرچ لانگ چھوٹی بڑی علایچی عدرت صوف اس کا فسوا کے سو بنا کے بڑی ماشاءاللہ تیرا چودہ بیمیاں تھی کوئی بھی بنا دیتے سنیے کچھ کہنا چاہ رہا اگر جاگ رہا ہے تو اے بھائی جب دوا نہیں لینا تھی اور زوف کو دور ہونا تھا چادر ہی کے ذریعے تو ماشاءاللہ گھر میں تو تیرا تیرا چادریں تھی اور پھر ایسی ایسی چادر بھی تھی کہ جس نے خوابہ فتح کرا دیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے کمال ہے اور جب آئے نا چالیسویں دن جب سب شرمندہ ہو گئے انتالیس دن انتالیس دن سب شرمندہ ہو گئے مو لٹکائے وہ آئے وہ کہا کیا کرے رسول اللہ لشکر بہت کمزور ہے میدان چھوڑ دیتا ہے لشکر نے کہا نہیں نہیں رسول اللہ جھوٹ بولا ہے جسے پورا لشکر جھوٹا کہہ رہا تھا مسلمانوں نے اسے صدیق کہا پورا لشکر کیا دیا رہا ہے اچھا یہ لشکر میرے گاؤں کا تو تھا نہیں حرزانی پر کا تو تھا نہیں لشکر تو سارا پہلو لشین پیغمبر ہی تھے وہی جھوٹا کہہ رہے تھے کہ جھوٹا ہے یہ جو چھوڑ کے بھاگا ہے تو اب اس جھوٹ کو ملمہ کاری کرنے کے لئے ایک روایت گئی گئی کہ نبی کی بیوی نے اپنی چادر دی وہ کہاں ہو رہا ہے ان تالیس دن سے کیا درامہ ہو رہا ہے جیتے کیوں نہیں ہوں باگ کے چلے آتے ہو رسوہ ہوتے ہو ہمیں انعکتی ہے ہم بدنام ہوتے ہیں انسٹ ہوتی ہے توہین ہوتی ہے ظلیل و خار ہوتے ہیں تم چلے آتے ہو میدان سے اببہ حضور یہ چادر لے جاؤ اور یہ علم پہ پجھگا بنا کے لہرہ دینا کس کے علم پر علی کے علم پر تو تیہ کرو کہ تمہاری ماں بھی علی کے علم پر چادر چڑھاتی ہے تو چادر چڑھانا بیدت کہاں سے ہوا تکا جگہ کر حیرہ آئے سنیے گا مومنوں کی مائیں ٹائٹل کیا ہے لقب کیا ہے سورہ احضاب قرآن مجید کا تہتیس پہ سورہ چھتی آیت کیا ٹائٹل ہے مومنوں کی مائیں تو اگر چادر ہی سے افاقہ ہونا تھا اور طبیعت سملنا تھی اور زوف دور ہونا تھا تو اتنی دور چل کے بیٹی کے گھر تک کیوں آئے گھر میں سے کرے حضید ذرا سننے یوں ذرا چادر دے دیجئے میرے اوپر ڈال دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں گا بیویوں سے کیوں نہیں مانگی چاہتا پوچھنا چاہتا فاطمہ سے کیوں مانگی مزاق نہیں کر رہا ہوں خطابت نہیں کر رہا ہوں قرآن کے اندر اتارنا چاہتا اصل میں نبی کو تھا زوف بدن نبی جانتا تھا کہ نبوت کے زوف کی دوا اتار کے نہیں ملتی داکٹر کے نہیں ملتی بیویوں کے نہیں ملتی ماسون کے زوف کی دوا ماسون کی اولاد کے ملتی ہے کچھ کہنے گا رہا ہو اگر یقین نہ ہے تو چلو قرآن سورہ یوسف جب اٹھارہ سال تک بوتا بوتا بات بیٹے کو نابینا ہو گیا اور زوف بسر ہو گیا بینائی ضعیف ہو گئی تو حضرت یوسف نے کہا کہا میری قدید بے داؤ میرے بابا کی آنکھوں بے دال دو سنویے سنویے حاضرین ازہبو بقنیزی حاضر فنقو ہو اللہ وجہ ابی یرتدہ بسیرن اے پشیر جانے والے ایک کنان کی طرف سفر کرنے والے میرا کرتا لے جا کرتا میرا پرہن اور میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دے زوف دور ہو جائے گا محمد نے یہی سے سمند لی مسلمان بے غیرہ یوسف کا کرتا تو یوسف کے باب کو ٹھیک کر سکتا ہے شاتیمہ کی چادر رسول کو ٹھیک نہیں کرتا یہ ہے محمد تھک گئے ہے کہ بس کر دو خط یہ بھٹا ہو گیا بس اتنے وعدہ کیا تھا کیا ہوا حسنائے اما میں نانا کی خوشبوں محسوس کر رہا ہوں کہا بیٹے تمہارے نانا چادر میں ہے جاؤ ہوا نائم تحت القصہ بڑی ذمہ داری کی ساتھ ممبر سے بول رہا ہوں اور پڑھ کے بول سکتا ہے آدمی تو جو چاہ رہا ہوں کیا کہا فاطمہ نے تمہارے نانا چادر کے نیچے سو رہا ہے نائم مگر ہمارے عقیدے میں معصوم سوتا نہیں اس لیے کہ اگر معصوم سو جائے تو کائنات کو کون سبھا لے گا اگر سو جائے تو بے خبر ہو جاتا ہے نا اور یہ ہے کائنات کا ذمہ دار محافظ تو معصوم تو سوتا ہے نبی نہیں سوتے نبی کی اولاد نہیں سوتی سنیے آئے حسن حسن نے کا امہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں نانا کی کہاں نائم ان تو اب نائم ان کا ترجمہ میں ممبر رسول سے کر رہا ہوں میرا نبی سوتا تو نہیں غافل تو نہیں ہوتا نائم ان کا مطلب ہے لیتے ہیں چار پائی پر بستر پر لیتے ہیں نائم ان کا ترجمہ کیا ہے لیتے ہیں امام حسن آئے فاطمہ زہرانے چاکا تمہارے نانا چار پائی پر چادر کے نیچے تہتل کی سا لیتے ہوئے ہیں گوھر کریئے تھوڑی دیر میں حسین آئے امہ حسین کا سلام کہ میری جان میرا بھی سلام میری روح میرے حسین ماں کا سلام قبول کر امہ نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں کہاں ہاں تمہارے نانا اور بھائی چادر کے نیچے لیتے ہیں یہ جو کی جائے گا تھوڑی دیر نہ گزری تھی آپ کے اور ہمارے مولا ہے بنتے رسول علی کا سلام کہ والک السلام حسن کے بابا کہ شہزادی میں تمہارے پاس بھائی تھی خوشبو سونگ رہا کہاں آپ کے بیٹے اور بھائی چادر کے نیچے لیتے کون کہہ رہی ہے فاطمہ صدیقہ کہاں کہہ رہی ہے لیتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے مجلس سنی ہے نا حدیث قصہ کا دعا کا جملہ سلطان صاحب نے آپ کو یاد دلایا تھا نا اب میں اس کا رخ بتا رہا ہوں غور کر یہ آپ کون کون ہے چادر کے نیچے علی حسن حسین اور محمد اور فاطمہ کیا دے رہی بیان محمد لیتے ہیں علی لیتے ہیں حسن لیتے ہیں اور حسین لیتے ہیں فاطمہ بیان دے رہی ہیں اور جب علی آگئے چادر میں تو اب علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اخبر لی مال جنو سے نہازا اے اللہ کے رسول یہ تو بتا ہم جو بیٹھے ہیں اس بیٹھ میں کا چاہ سلہ ہے کیا عوض ہے اب علی ہے صدیق اکبر فاطمہ ہے صدیق کمرہ فاطمہ کہہ رہی سب لیتے ہیں علی کہہ رہی سب بیٹھے ہیں تکراہ ہو گیا نا تکراہ ہو گیا نا فاطمہ زہرہ کیا کہہ رہی ہے ابھی تک کہہ رہی ہے علی سے کہا حسین سے کہا حسین سے کہا لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں اور علی کیا کہہ رہی ہے مال جنو سے نہ ہم جو بیٹھے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے شیعوں کے لیے اس کا کیا کمال ہے کیا فائدہ علی کہہ رہی ہے بیٹھے ہیں فاطمہ کہہ رہی ہے لیتے ہیں کس بات کو مانوگے کس کو رد کروگے ایک کو بھی رد کیا تو کافیر ہو جاؤ گے اس لیے کہ دونوں سندھی تو چاہرہ تو پھر کیسے ماملا دو اے مشکل کشاہ مشکل محل کر دو کہ سنو جن تک فاطمہ چادر کے بھار تھی وہ کہتی رہی محمد لیتے ہیں علی لیتے ہیں حسن لیتے ہیں حسین لیتے ہیں لیکن جب فاطمہ چادر میں آئی تو محمد فاطمہ کے لیے اٹھے محمد اٹھے تو علی اٹھے علی اٹھے تو حسن اٹھے ترات جائے سنا آپ ختم اب یہاں سے چلا جات شبہ مباحلہ فاطمہ مباحلے کے میدان کا لشکت تیار کر رہی ہے ادھر اللہ نے کہا دفع کل تالوں نہ دو اپنا نا فاپنا کو ونسانا نسان کو وانفو سے نا بیٹوں کی جگہ حسن حسین چادر کے نیچے نسان کی جگہ اپنے آپ کو رکھا خود نفسوں کی جگہ علی کو رکھا پورا لشکر تیار کر کے دے دیا محمد کو تو جو چاہ رہا ہو اب یہاں سے قلم چلا انہیں صاحب اہلے بیٹ میں فلا بھی ہے فلا بھی ہے وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں تو بھی غدہ بھائی ہون منا کر رہا ہے سارے خاندان کو داخل کر لیں اہلے بیٹ میں مگر ہم بھی تو بہت اقل مند لوگ ہیں ہم یہ پوچھتے نہیں تجھ سے کہ چادر تطھیر میں کتنے تھے یہ بتا مباحلے میں کتنے تھے آخری بات آخری بات میں تو دعا بھی نہیں دے سکتا آپ کو میری اوقات کیا ہے آپ تو دعا اس بی بی سے لے رہے ہیں جس کی دعا کے انبیاء و مرسلین محتاد ہیں اور کر یہ گا دعا ورمائے میں تو دعا بھی نہیں دے سکتا میری کیا اوقات میری کیا حیثیت اب سنیں عجیزوں مباحلے میں جب چلے میں اب اس بجوہ سے پوچھتا ہوں نوجوان نو دوستو بزرگوں کے لیے تو میں مجلس پڑھتا ہی نہیں یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہے نا وہ بہتر جانتے نہ ہوتے تو خاموش تھوڑے ہی باتھتے ہیں خاموش ہی بتا رہی کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں ہے کہ میں میاں تم جو پڑھ رہے ہو اس سے زیادہ جانتے ہیں تب ہی تو خاموش ہیں خاموش ہونے کے کیا مطلب فضائل پر اب سنیے ان جوانوں سے بتا رہا ہوں اور کی کہے گا منزل دیکھئے خیامت کی منزل ہے کیفیت ہے اور دو جوانوں یہ بتاؤ خیبر میں علی کس چیز سے لڑے مرحب کا گلہ کاتا کہیں سے تلوار سے کیا نام تھا خکویاد برابر خیبر میں کس چیز سے لڑے خندق میں کہیں سے لڑے جمال میں سفین میں نہروان میں ذات السلاسل میں بیرالالم میں کونسی تلوار تھی کز الفقات تھی اب میں آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں ہر جنگ کا ہتھیار بتا دو گے مباہلے میں کونسا ہتھیار تھا مباہلے میں مباہلے میں کونسا ہتھیار تھا جیزو زلفقان لے کے گئے تھے علی تبر تیر نیزہ بھالا شمشیر کیا لے کے گئے تھے خنجان چاکو چھوری کیا لے کے گئے تھے علی مباہلے میں زہرہ کے ہاتھ میں کیا تھا حسن حسین کیا لے کے گئے تھے کچھ نہیں کسی بھی اسلحہ کا نام ویپن کا نام ہتھیار کا نام کسی بھی جنگ کے قرآن میں نہیں لکھا لیکن مباہلے کے ہتھیار کا نام قرآن میں لکھا محمد تم اپنے بیٹوں کو لاؤ یہ اپنے بیٹوں کو لاؤ تم اپنی نساء کو لاؤ یہ اپنی نساء کو لاؤ تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور یہ اپنے نفسوں کو لاؤ اور پھر ملکے مباہلہ کریں فَبَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَلْ قَازِدِي اور جو چھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت مباہلے کے ہتھیار کا نام مباہلہ لاؤ کیا ہے کیا ہے اگر ایک بھی بندہ فرش پہ بیٹھا رہا تو میں کچھ نہیں کروں گا اپنے بیان کو کمزور تسلیم کر لوں گا آپ کو بھی لہم نہیں دوں گا آپ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کروں گا آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بیچھائتے ہیں ازادار کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں پوچھ رہا جا رہا ہوں قرآن مجید میں مباہلے کا ہتھیار ویپن اسلحہ لکھا ہے لعنت اللہ اللہ کی لعنت کس پر جھوٹوں پر ہتم ہو گئی بات مباہلے کی فاتح آزم کون تھیاسی جنگوں کا فاتح مباہلے کی فاتح کا نام ہے فاتح اور گلیل یہ ہے کہ جوالی ہر جنگ میں سب سے آگے رہنا تھا مباہلے میں فاتح آکے پیچھ رہا ہے کون ہے فاتح مباہلہ کون ہے فاتح مباہلہ فاتح بہ زہرہ گئیں جنگیں مباہلہ میں گئیں آئیں نصرہ نجران ہوشیار اقلیمان جینئیس ہے نا بڑے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے دماغ دار لوگ صدا فرمائیے انہوں نے جب دیکھا فاطح اللہ میں دلا رہے ہیں تو گڑ گڑ آکے کہ بی بی ہم نہیں لگتے شہزادی معاف کرو ہم وڑوں کر رہے ہیں آن کے مطابلے سے ہٹ رہے ہیں فاتح بہ زہرہ میں کا پروردگار اس آیت کا کیا کروں کہ شہزادی رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی شہزادی نے بڑی احتیاط سے مباہلے کی اس آیت کو اپلے پاس رکھ لیا سننا اب لوگ کہتے ہیں ہم سے اور عذاب آپ کا عقیدہ آپ کی محبت آپ کی مودت آپ کا نظریہ آپ کا کنسر آپ کا ماننا آپ کا اعلان کہ فاتح بہ زہرہ عالم آئے غیب عالم آئے غیب عالم آئے غیب ارے فاتح بہ زہرہ کی بات کر رہا ہے علم غیب فاتح بہ اس موضوع پر بیس کر رہا ہے فاتح بہ کے در سے جو وابستہ ہو گیا وہ عالم غیب ہو گیا میسم عالم غیب اللہ منعی ان کے پاس فضاء عالم آئے غیب تو جو جا رہا ہے فاتح بہ زہرہ پر گفتگو کرو گے بحث کرو گے سنیے عجیب و غریب بات ارے بھائی آپ کی فاتح بہ زہرہ شہزادی خاتون جنت بنت رسول زوج بطول ہے نا اور وریے گا عجیب بات ہے علی کی بیوی اتنی شریع کا ہے حیات آپ کہتے ہیں وہ عالم آئے غیب تھی غیب کی باتیں جانتی دی ہم نے کہا یا بلکل اس میں کوئی شک تھوڑا یہ ایمان ہے مارا جیسا قرآن پہ ایمان ہے ویسا ہی شہزادی کے علم غیب پر کہا تو پھر جب انہیں علم غیب تھا تو فدق لینے کیوں گئی تھی انہیں پتا نہیں تھا کہ نہیں ملے گا سنہا ہے دیکھئے چھچوروں کو بچانے کی کوشش ہے مجرموں کو بچانے کی کوشش ہے اور جب معصوبہ عالم کے پاس علم غیب تھا تو انہیں پتا نہیں تھا فدق ملے گا نہیں تو پھر چون گئی دربار میں بحث نہ کرو موکی کھاؤگے کہا کیا مطلب اچھا یہ بتا فاطمہ کو تھا یا نہیں تھا علم غیب تیرے رسول کو تھا یا نہیں کہا جی انہیں تو تھا پیامت انہوں نے بتائی اللہ انہوں نے بتایا پیغمبر ساری غیب کی بات تو انہوں نے تو بتایا تو نبی کو تو تھنائل میں غیب وہ کہا جی ہاں تو جب تیرے نبی کو علم غیب تھا تو کانگز قلم دوات کیوں مانگا انہیں نہیں پتا تھا کہ نہیں ملے گا یہی سے پتا چل گیا جو باپ کو قلم نہ دے سکے وہ گیتی کو باپ کیا دے گا اللہ حضرت اللہ حضرت باقی راہ قرض یہیں سے آئندہ سال انشاءاللہ یاد جلا دیجئے گا یہیں سے چھوڑا مباحلہ جہاں پر ہتیار کی وضاحت اسلح کی وضاحت نام فنجل لانت اللہ حلال قاذبین سنیے کیا مباحلہ اکیل محمد فتح نہیں کر سکتے تھے پیغمبر کی دعاوں میں اتی طاقت نہیں تھے کہ نصرہ نجران کو بددعا کر کے مات ڈالتے علی فاطمہ حسن اور حسین کو کیوں لائے اکیلے چلے جاتے تعریف کرانے کے لئے لائے تھے کہ صرف وہی لانتی نہیں ہے جو محمد کے مقابلے پہا ہے وہ بھی لانتی ہے جو علی کے مقابلے لائے جو فاطمہ کے مقابلے لائے جو حسن کے مقابلات جو حسین کے مقابلات یہ دکھانا تھا یہ بتانا تھا اور فرمائے ہیں آپ جو ان کے مقابلے لہے دیکھا آج کا اتھائیس رجب کا دن گزر گیا یہ اتھائیس رجب یادگار ہے حسین کے مقابلے پہ آنے والے کو ملون بنایا گیا ہے لانت میں بھی رفتا اور میں چھوٹا سا جملہ کہہ دوں اگر بار خاطر مغدوش نہ ہو مجمہن نہ ہو ایمان حسین نے یزیر پہ لانت کیا پڑھی شیطان سے بھی بدر بنا دیا سنو سنو پوری ملیس کے لئے ایک جملہ ہے حسین سے کیا تکنایا یزیر شیطان سے بدر ہو گیا آپ کہیں گے شیطان سے بدر کہیں گے ارے بھائی ساری برائیوں کا سرگانہ کون ہے شیطان مگر آپ بہت بڑے نمازی پرہیزگار ہزارہ تصویر لیے ہوئے اور باوضو اور مسلح پہ سے اٹھ کے آئے اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے ادھر سے آپ نے کہا ارے بڑا شیطان ہے جیسے کہا بڑا شیطان ہے مسکرہ ہے لڑے نہیں برا نہیں مانا نہیں سمجھے آپ برا مانا آپ نے کہا بڑا شیطان ہو گیا ہے کوئی برا نہیں مانا ذرا کسی کے بچے کو کہکے دکھاؤ کہ یزید ہو گیا ہے اتنا ظلیل کر دیا حسین سے دکرانے کا نتیگہ دیکھا شیطان سے بھی زیادہ ظلیل و خان یہی تو نشادہ یزید کو کہ وہ تنوار کے بل پر طاقت کے بل پر حکومت کے بل پر لشکر کے بل پر حسین کو چھکا لیے ارے حسین تو حسین جب آج چلے ہیں مدینہ سے اٹھائیس رجب کو تو جمع کیا لشکر کو ترتیب دیا مرتب کیا لشکر چالیس بچے بیالیس بیدیاں سیدانیاں مخدرات اسمت نبی زادیاں علی زادیاں فاطمہ کی جائیاں بیالیس سیدانیاں اور چالیس بچے بیاسی افراد خواتین میں اٹھارہ بنی حاشر عباس عبداللہ جعفر عمران قاسم علی اکبر تو جو چاہنا ہوں یہ سب کاروں اٹھارہ بنی حاشر جناب مسلم کے بیٹے جناب عقیل کے بیٹے اٹھارہ بنی حاشر غور کریے گا ترتیب دے لیا اٹھارہ اٹھائیس رجب کو پورا لشکر مرتب کربلا کا قصد چلے ہیں حسین ابن عباس روتے ہوئے لرستے کانتے دھوڑتے ہوئے آئے مولا کے ہاتھوں کو چھوئاں فرزند زہرہ اے مصطفیٰ کے چان اے نبی کی جان حسین میں نے نانا کی زبان چوچتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نانا کی ذلفوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا نانا کے دوش کی زینت بنے ہوئے دیکھا سجدے کا وقار بنے ہوئے دیکھا کہا جا رہے ہو حسین کہ ابن عباس ہم سفر پہ ہیں جا رہے کہ دیکھے کہیں بھی جانا مگر عراق نہ جانا آپ کے بابا آپ کے نان عراق کے لئے بڑے خطرناک بیانات دے چکے ہیں بیان کر چکے ہیں حسین نے کہا ابن عباس ہمارا اور اللہ کا وعدہ ہے ہمیں جانا ہے ابن عباس نے بے ساختہ آن سبحائے اور قدموں میں گر پڑے اور رنہی ہوئے آواز سے کہا فاطمہ کلال اگر آپ جا رہے ہیں کربلا تو جائیے مگر زینب کو تو نہ لے جائیے شہدانیوں کو تو نہ لے جائیے جیسے ہی کہا زینب کو نہ لے جائے تو اسے پردہ سے آواز آئیں ابن عباس زینب کو حسین سے دجا کرنا چاہتے ہو علیہ دا کرنے چاہتے ہو کیسے چاہنے والے ہو ابن عباس روئے جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا ناتِ تیار گھوڑے تیار محملِ تیار سواریہ تیار سبھی مجھ تیار ہے گھوڑ کرے آپ اور حفظِ مراتب کے ساتھ سوار کرنے والے شہزادے عجیب انداز سے رابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جب زینب سوار ہو رہے گی اس نے زانوں میں اڑایا اور اپنے زانوں کے قدم رکھایا تو جو چارہ جناب زینب کا اور ناکے میں سوار کر آیا رابی کہتا ہے جب میں نے گھوڑ سے دیکھا تو نقاب دالے میں ابباس تھے سمجھ رہا کسے احتیاط سے سوار کر آیا زینب کو چہرے پہ نقاب ہے خود کے زانوں کے قدم ہے جناب زینب کا تاکہ مدینے والے دیکھنے کی کوشش نہ کریں ابباس نے خود نقاب دالا اور کر یہ کہا سوار کر آیا کتنے احترام سے سوار کر آیا خدا کی قسم یہی جمعہ مجھے یاد آتا ہے زینب نے روکر یہی کہا تھا جب کربلا سے اے مدینے کی طرف چلی تھی زینب تو یہی کہا تھا ابباس جب مدینے سے چلی تھی تو اپنے زانوں پر میرا قدم رکھ کے سوار کر آیا تھا ارے آج زینب مدینے جا رہی ہے آہ میرے دیران آجر کبال اور حسین ابباس ہم میں اور حسین میں جبائی ڈاکا جا رہے ہیں افتنا حلیدہ گی ابباس ممکن ہے سنیے بس جناب زینب سے بڑا محافظ شریعت کون ہوگا نانا کی شریعت کی محسنہ سنیں شوہر کی کیا عزمت ہوتی ہے ثانی زہرہ بتانے چلی جب حسین آمادہ ہو گئے سفر کے لیے اور ناکے گھوڑے سب تیار اور کھنے ہو گئے اپنے کوئی چلنے والے تھے جناب زینب سیدانیوں کے جھرمت میں پرتے کے مابین اپنے گھر پہ آئی آنے کے بعد کیا دیکھا عبداللہ دیمان ہے بخار ہے شدید چہرہ تن تمہارا ہے سرخ ہے پڑلیا تھر راتی ہے ایک قدم چلنے ہی ماتے عبداللہ جناب زینب نے آن کر عبداللہ کے بازو پکڑ کے نہیں ہلایا آواز دے کے نہیں اٹھایا سوہِ عدب ہے شوہر کا اعتراض عزی کی بیٹی فاطمہ کی لال شریعت کا کتنا وقت بتا رہی ہے بیٹ گئی چھپکے سے عبداللہ کے پاس روتے میں جانیے گا بیٹ گئی اور عبداللہ کے چہرے کی تلاوت کرتی رہی بہت دیرتا ہے لیکن ایک ایک ہی خیال آیا بھائیہ کو جانے میں دیر ہو رہی ہے تو کلے گا موکھو آیا اور دل کی کیفیت آنشوں میں دھنکے گرم گرم کیفیت سے عبداللہ کے چہرے پا گری جیسے ہی زینب کے آنشوں میرے عبداللہ میں آنکھیں پھولی کبرتی خاتی بلیلی کے طرح چمک کر اُن بہتے اور کالیگی دیتی عبداللہ کے ہوتے میں رو رہی ہو اے اکباس کی شہزادی یہ رونے کا کیا مطاب ہے کہ عبداللہ علی کی بیتی ایک سوال کرنے آئی ہے جعفر تیار نے دیتے سے عبداللہ سے ایک سوال کرنے آئی ہے کہ کیا سوال ہے کہ عبداللہ تم میرے شوہر ہو میں تمہاری زوجہ ہوں شریک ہے حیار آپ کی اطاعت واجب ہے میرے اوپر میرا بھائی کربلا جا رہا ہے مجھے جانے کی اجازت دے رہا اور اگر تم نے منا کر دیا کہ زینب نہ جاؤ تو میں نہیں جاؤ گی اس لیے کہ شوہر کی عداد واجب ہے مگر عبداللہ خیال کرنا ادھر حسین مدینے سے نکلے گا ادھر زینب کی روح زینب زندہ عرب ہے جناب عبداللہ لرستی ہوئی بندلیوں کے ساتھ اٹھے اور ان خجرے میں آئے اور ان تحریر لائے اور کا بیلی محلو آپ کے بابا کی تحریر ہے وقت عقد جب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا علی نے شرط لکھ دی تھی کہ عبداللہ زینب کو کربلا جانے سے نہیں رہو گے جناب زینب کے بندل کا خول بہا زینب چلے زینب خدا حافظ عبداللہ نے ایک چبلہ کہا وہ زینب خیال لکھنا حسین کا خیال لکھنا حسین کا خیال لکھنا زینب چلے چار میل کے فاصلے پر قافلہ پہنچا رکا حسین کرسی پر بیٹھے غبار اٹھی راستے پر حسین نے کہا ابباس علی اکبر کلب بیکیا سیدہ کہ دیکھو علی اکبر تھپا آ رہے ہیں ابباس جاؤ تمہارے بھائی عبداللہ آ رہا ہے میری بہن کی آمرو عزب زینب کے سر کا تاج عبداللہ آ رہا ہے حضرت عباس آگے وہے ایک بازو پکڑا حضرت علی اکبر بہے ایک بازو پکڑا اور جناب عبداللہ کو لرستے کابتے بدن کے ساتھ حسین کے قریب لائے آ کر سلام کیا ہاتھوں کو چھونا کہا فرزند رسول میں زینب سے کچھ بات کر سکتا پردے کے پیچھے سے آواز آئیں میرے والی واریس کیا بات ہے جو اس حالت میں چار میل چل کے آئے ہو کہا زینب یہ بتاؤ تمہاری نظر میں سب سے قیمتی وجود کیا ہے کہا عبداللہ ایمان کی قسم حسین سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے کہا تو زینب جب قیمتی وجود پر کوئی برا وقت آتا ہے تو رب دے مظالم کے لیے بلا کو رب کرنے کے لیے کوئی شدقہ ہوتا ہے کیا لے جاری ہو تھا زینب چھپ ہو گئی عبداللہ نے بتا کہا اے عبداللہ اے محمد دوڑوں بیٹوں کو کہا آگے محمد ماتھے پیاروں میں گلتا بچے پیاروں میں گلتے ماں میں ہاتھ اٹھائے گے ایک ماتھے پیاروں میں گلتا عبداللہ نے کہا زینب دوڑوں کو دے جاؤ جب حسین پر وقت پڑے ایک کو نیری درم سے زینب یہ حسین کا صدقہ ہے یہ علی اکبر کا فدیہ ہے یہ علی ازغر کا کفائل ہے فدا کر دینا یہی مجاہ ہے جب انہوں محمد شہید ہوئے ہیں اور مختب میں گرے ہیں اور دوڑوں کی لاش زنداز سے ایک کو عباس لیے ہوئے ہیں ایک کو علی اکبر لیے ہوئے ہیں پیچھے پیچھے حسین سر پیٹھتے ہوئے ہائے میری بہن کے گھر کے چراغ مجھ گئے وہ بہن کو کیسے جا 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 بتا کہ عبداللہ محمد مارے گا ہے جا کے شرمندگی کے آدم میں فضل سے کہا ذرا بہن کو بلالا جناب فضل آئی بینی امام وقتیات کر رہا ہے کہ جاتا ہے میں مجھ سے کہ عبداللہ محمد کی لاش زنداز سے آجا کہ نہیں میں صدقہ دیکھ چکی عبداللہ محمد پہ نہیں روئنگی نہیں روئنگی نہیں روئنگی اور یہ شام میں چلی جلی عبداللہ محمد پہ نہیں روئی بازو بند گئے عبداللہ محمد پہ نہیں روئی بندوائے آم میں چلی عبداللہ محمد پہ نہیں روئی دل رکھائے عبداللہ محمد پہ نہیں روئی شام میں دربارے ابنے زیاد میں گئی اور وہ محمد میں باطن میں کیا دربارہ حزید میں گئی اور وہ محمد میں باطن میں کیا کیا مرنے کا مقام نہیں ہے جب ایک سال کے پورے مسائب چھیر کر شقیدہ کو قہل خانے میں چھوڑ کر جب مدینہ واپس آئی ہے زیند تو ایک سال میں کیا آنندہ سر کے بار صفائے چہرے پہ جھنیاں کمر خویدہ بھنے لگتی ہوئے اور ایسی شکل صورت تبدیل ہو گئی تھی دینی کی کسرت مسائل سے کہ سہنے خانہ میں بیٹھنی رو رہی ہے بہار سے عبداللہ آئے آسا کا سہرہ لے کر آنے کے بعد ایک مطلب غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے اجنبی خاتور اے اجنبی خاتور ہم تو خود غب میں مقتلہ ہے ہمارے تو سب کچھ ہٹھ گیا ہمارے تو کچھ رائے گئے تو اور ہم نے اضافہ کر رہی ہے اے اجنب سبان نہ سکی کہ لے جاں مو کو آگیا بالوں کو پڑھتا اور پڑھنے کے واقع شاہ والوں نے نہ پہکانا عبداللہ تجھنے بھی نہ جانا کھائے علی کی بیٹی یہ کیا عالم ہوا یہ کیا عالت ہے بس آخری فطرہ ہے جناب عبداللہ بیٹھ گئے لرس رہے کام رہے ہیں ایک بتا کہ اچھا جانب یہ بتا میرے شہزانے کیسے لڑے تین دن کی بھون پیاس میں اس عہد پر کیسے پروان ہو رہے بہتاستانوں میں ایک ہی جملہ ہے نفسیات کا جملہ ہے جناب زینب نے ننمی ننمی تلواریں اٹھائی اور اپنے مقدس ہاتھوں کو حرگر دی عبداللہ یوں تلوار چلائی آن نے ایسے تلوار چلائی محمد نے جب ہاتھوں کو حرکت دی تو بازو سے چادر ہٹ گئی حضرت عبداللہ کی مزار رشان کے نشان پر پڑی علیہ ایک مطبع پوچھائیے کیا ہوا کہ عبداللہ میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں ریشبان بانی گئی عبداللہ نے کربلا کی طرح دیا اے میرے غازی اپا علیہ تیرے با نامو چھے رسالہ یزائے اللہ موسیقی